ہوتیل راز محل اپیسوڈ 28 دردناک موتیں چاروں سہیلیا ایڈوینچر کے نام پر ایک دھراونہ کھیل کھیلنا شروع کر دیتی ہیں اور ہوتیل راز محل کے روم میں آتما کو بلا لیتی ہیں اس آتما کے اپنی موجود کی درج کروانے کے بعد انانیا پوچھتی ہیں ویدھی کے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے وہ بتاؤ انانیا کا سوال آتے ہی ہوئی جب بوٹ پر ہارٹ کی شیپ کا انڈکیٹر اپنے آم کھومنے لگتا ہے پہلے D پھر E پھر A اس کے بعد آتا ہے D اور لاسٹ میں وہ رکھتا ہے ایج پر یہ دیکھ ویدھی بولتی ہے تیت یہ کیا مزاک ہے ضرور تم میں سے کسی نے کیا نا یہ تم لوگ مجھے جان بوچ کر درانا چاہتے ہو نا ویدھی کو ڈردہ ہوا دیکھ کر اسے سمجھاتے ہوئے سب ہی نے کہا ارے نہیں یار ہم نے کچھ نہیں کیا ہم کیوں کریں گے ایسا مزاک اور تو اتنا گھبرا کیوں رہی ہے ہو سکتا ہے سوال سمجھنے میں کچھ گلتی ہو گئی ہو تب ہی انانیا نے کہا چلو میرا فیوچر پوچھتے ہیں واپس سے ہارٹ کی شیپ کا انڈکیٹر وہی بات دہراتا ہے اور سب کے اونگلیاں چل کر ڈیتھ پر رک جاتی ہیں یہ دیکھ کر سب ہی لڑکیوں کے ہوش فاکتہ ہو جاتے ہیں ان کے چہرے پر پسینے کی بوندے جھل ملانے لگتی ہیں اور وہ ڈر کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتی ہیں تب ہی اچانک سے رون کے پردے اپنے آن پھل کر ایک طرف ہو جاتے ہیں تھنڈی ہوا کا تیز جھوکا اندر آتا ہے کھڑکیاں دروازے بجنے لگتے ہیں روم میں رکھے پانی کے گلاس اپنے آپ کا اپنے لگتے ہیں روم میں پڑا سارا سمان ادھر ادھر گرنے لگتا ہے پورے روم کا ماہول ایک دم سے بہت دھراونا ہو جاتا ہے باہر کھڑے وشال اور دیویا بھی یہ سب دیکھ کر بہت خبرہ جاتے ہیں اگلے ہی پل اننیا نے تھوڑا خبرہ دے ہوئے کہا یار مجھے یہاں کچھ صحیح نہیں لگ رہا ہے اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے اس بکواس گیم کو بند کرو اور پلیز چلو یہاں سے تب ہی اننیا کیا اتنا کہتے ہی کسی ادرش شکتی نے اننیا کو بالوں سے کھیج کر اسے ہوا میں اٹھا لیا اننیا درد میں کرہانے لگی اور وہیں سب ہی لڑکیاں اننیا کو یوں ہوا میں جھولتا ہوا دیکھ کر دہشت میں کابنے لگی ہم کچھ کر کیوں نہیں رہے ایسے میں تو یہ لوگ مر جائیں گے دیویا نے لگ بھک چیختے ہوئے وشال سے کہا دیویا کی بات سن پہلے دیکھنے تو دو کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے تب ہی تو ہم ان کی مدد کر پائیں گے تب دیویا ہاں میں سر ہلاتے ہوئے سامنے کی طرف دیکھنے لگتی ہے اتنی دیر میں اننیا دھڑام سے زمین پر کھرتی ہے باقی کی تینوں لڑکیا اننیا کی مدد کے لیے اس کے قریب بھاگتی ہیں لیکن تب ہی ویدھی کے پیروں سے کوئی اسے زور سے کیچتا ہے ویدھی زور سے چلاتی ہے بچاؤ بچاؤ لیکن پلگ جھپکتے ہی ایک ادرش شکتی ویدھی کو بری طرح سے خسیٹتے ہوئے باتروم کے اندر لے جاتی ہے اور دھڑام کی آواز کے ساتھ باتروم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے یہ سب دیکھ کر باہر اننیا علیشہ اور ویدکا کے پیرو تلے سے زمین کھسک جاتی ہے وہ تینوں جلدی سے باتروم کی طرف بھاگتی ہے اور زور زور سے ویدھی کا نام چلاتے ہوئے دروازہ پیٹنے لگتی ہے کھولو کھولو دروازہ کھولو لیکن وہ دروازہ نہیں کھولتا اندر سے ویدھی کے چیخنے اور درد میں تڑپنے کی آوازیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں اور کچھ ہی دیر میں اس کی آواز آنی جیسے تھم سی جاتی ہے تب ہی ایک بیانک ہسی اندر سے سنائی دیتی ہے اور باہر کھڑی تینوں لڑکیوں کی روح کام جاتی ہے تب ہی جر مرہت کی آواز کرتا ہوا باترون کا دروازہ اپنے آپ سے کھول جاتا ہے تینوں لڑکیاں دھیمے دھیمے اندر جاتی ہیں اور اندر کا نظارہ دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا جاتی ہیں کیونکہ اندر ویدھی کی لاش پانی سے بھرے بات تب میں تیر رہی ہوتی ہیں وہ تینوں دہشت میں زور زور سے رونے لگتی ہیں میں نے کہا تھانا مت کرو یہ سب بہت خطرناک چیزیں ہوتی ہیں علیشہ نے گصے میں کہا علیشہ کے اتنا گہتے ہی اچانک علیشہ کو ایک زور دار دھککہ لگا اور وہ جا کر سیدھا سامنے لگے آئینے سے ٹکرا گئی پورا شیشہ چکنا چور ہو گیا اور علیشہ خون سے لطپت ہو کر زمین پر گئی علیشہ درد میں بری طرح سے کرانے لگی اس سے پہلے کی ویدیگا اور اننیہ علیشہ کو جا کر اٹھا پاتی تب ہی ادرش شکتی نے علیشہ کو اٹھا کر روم کی بیلکنی سے نووے مالے سے نیچے پھیک دیا نیچے زمین پر گرتے ہی علیشہ کا سر پھٹ گیا اور زمین پہ خون ہی خون پھل گیا علیشہ کو گرا دیکھ کر ویدیگا دوراننیا زوروں سے چیک پڑی اور اسی بیچ میں انہوں نے دیکھا کہ اوی جا بوڑ پر ہارڈ شیپ انڈیکیٹر اپنے آپ چندل لگتا ہے اور بنتا ہے تی ای 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 ویدیگا نے حمد جوٹا کر اس آتما سے پوچھا تُم تُم کون ہو چلے جاؤ چلے جاؤ یہاں سے پلیز ہمیں اکیلا چھوڑ دو ہم سے گلتی ہو گئی ماف کر دو ہمیں تب ہی کمرے کے چاروں طرف سے وہی خطرناک ہسی کی آواز آنے لگتی ہے اتنی دیر میں سامنی کی اور سے ویدیگا کو کسی نے زور سے دھکا مارا اور ویدیگا بستر پر جا کر گر گئی ویدیگا کے بستر پر گرتے ہی سامنے کی دیوار پر خون سے اُبھر کر لکھا جاتا ہے تم نے مجھے بلایا ہے لیکن اب میں تمہیں لیے بنا واپس نہیں جاؤں گا دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایک کر کے ویدیگا کے کپڑے فٹتے اور اُترتے چلے جاتے ہیں اور وہ ادرش شکتی ویدیگا کا شاریر شوشن اور ویدیگا درد میں زور زور سے چلاتی ہے لیکن وہ آتما کسی بھی طریقے سے اس پر نرمی نہیں برت تی پورا بستر زور زور سے ہل رہا ہوتا ہے بستر پر خون پھیلنے لگتا ہے اور یہ سب دیکھ کر اننیہ کی آنکھیں پھٹی رہ جاتی وہ اتنا زیادہ دہشت میں آجاتی ہے کہ ویدیگا کی مدد کے لیے اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پاتی وہیں اندر کا نظارہ دیکھ کر باہر وشال اور دیویہ کی رو بھی کام جاتی ہے پلک جھپکتے ہی وہ اترش آتما ویدیگا کو بیٹ شیٹ کی مدد سے پنکھے پر لٹکا دیتی ہے ویدیگا خود کو چھڑوانے کی بہت کوشش کرتی ہے دیکھن اس کی ساری کوشش بیکار چلی جاتی ہے اور ویدیگا ہوا میں چھٹ پٹانے لگتی ہے اچانک سے اندر ویدیگا کی مدد کرنے کے لیے اس کے قریب جاتی ہے اور اس کے پیروں کو پکڑ کر اس کو سہارا دینے لگتی ہے تب ہی ادرش شکتی اسے زور سے اٹھا کر سامنے کی دیوار پر پٹک دیتی ہے اندر فرش پر گر جاتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی سانسے چلنی بند ہو جاتی ہیں اور اس کی آنکھیں باہر آ جاتی ہیں اندر یہ دیکھ کر زور سے چلاتی ہے اور وہی باہر کھڑی دیویہ اپنی آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھ لیتی ہے ایک پل کے لیے پورے کمرے میں سن ناٹا ہو جاتا ہے ہوای چلنی بند ہو جاتی ہیں اور اندر دہشت میں ادھر ادھر دیکھ نے لگتی ہے اندر کو اپنی دل کی دھڑکن بھی سنائی دینے لگتی ہے اور اچانک کمرے کا دروازہ خود سے کھل جاتا ہے اندر کو ایک پل کی لیے لگتا ہے کہ شاید وہ اترش آتما وہاں سے چلی گئی ہو اور وہ بھاگ کر کمرے سے باہر جانے کی کوشش کرتی ہے کہ اس کے مو پر دروازہ دھڑام کی آواز کے ساتھ بند ہو جاتا ہے اننیا زور زور سے مدد کے لیے پکار نے لگتی ہے بچاو بچاو مجھے پلیز کوئی دروازہ کھولو لیکن تب ہی اننیا کو محسوس ہوتا ہے کہ دروازے کے نیچے سے کوئی پانی نمہ چیز اندر آ رہی ہے اننیا جیسے ہی ہاتھ سے اسے چھوکر سومتی ہے تو اس کے موں سے شبد پھوٹتے ہیں کیروسین پلگ چھپکتے ہی کمرے میں آگ لگ جاتی ہے اور اننیا اس میں جھلس نے لگتی ہے آگ میں اس کا شریر پوری طرح سے پکھلنے لگتا ہے اور وہ پورے کمرے میں ادھر ادھر گرنے لگتی ہے پورے ہوتیل راز محل میں اس کے چیخ نے چلانے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں یہ دیکھ کر دویا در کے مارک کاپ نے لگتی ہے اور وشال اس کو سمحالنے کی کوشش کرتا ہے اسی وقت کمرے میں ایک بیانک ہسی دیرنے لگتی ہے اور ایک دراؤونی آواز سنائی دیتی ہے میں میں اپنا پتلا پورا کر دیا ان چاروں لڑکیوں کو یہ سزا ملنی چاہیے تھی یہ سب دیکھ کر وشال کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اب اسے اگلی کون سی آتما کو آزاد کروانا ہے وشال طورنت وہاں سے مڑ کر نیچے ریسپشن کی درف جانے لگتا ہے اور دیویا بھی اس کے پیچھے پیچھے آ جاتی ہے دیویا نے وشال سے کہا یہ سب ہمیں کیوں دیکھ رہا تھا وہ لوگ ہمیں کیوں نہیں دیکھ پا رہے تھے اور ہم نے ان کے مدد کیوں نہیں کی وشال دیویا کا سوال سن کر حیرانے سے اس کی اور دیکھتا ہے یہ سب سات سال پہلے ہو چکا ہے اس لئے وہ لوگ ہمیں نہیں دیکھ پا رہے تھے اب ہمارا کام ہے ان کی ان بھٹکتی آتماوں کو یہاں ہوتیل راز محل سے آزاد کروانا جو یہاں پھسی ہوئی ہیں وشال کی بات سن کر دیویا وشال سے کہتی ہے آزاد کہتا ہمیں بھی وہی کام کرنا پڑے گا جون لڑکیوں نے کیا وشال کا جب آب سن کر دیویا چونک جاتی ہے اور وشال سے کہتی ہے پاگل ہو گئے ہو کیا اگر ہم اس آتما کو بلائیں گے اور اس نے ہمیں بھی مار دیا تو وشال دیویا کو سمجھاتے رہے ہوتے ہیں کہ اچانک دیوار پر لگی گھڑی کی ٹن آواز سے پورا ہوتیل ایک بار پھے سے گونج اٹھتا ہے آگ کی لپٹے چاروں اور پھیلنے لگتی ہیں ہر جگہ سے جلنے کی بد بو آنے لگتی ہے لوگوں کی آواز بچوں کے رونے کی آواز سے پورا ہوتیل گونج اٹھتا ہے یہ دیکھ کر وشال دیویہ سے کہتا ہے دیویہ چلو ساڑھے تین ہو چکے ہیں اب ہمیں یہاں سے جانا ہوگا ہوتیل کو جلتا دیکھ دیویہ حیران ہو جاتی ہے اور وشال سے کہتی ہے تم سج کہہ رہے تھے وشال یہ ہوتیل پھر سے چلنے لگ گیا دیویہ کی بات سن کر وشال کہتا ہے ہاں چلنے لگ گیا اور اپنی جان بچانی ہے تو یہاں سے چلو ورنہ یہ ہوتیل ہمیں بھی جلا کر راک کر دے گا اتنا کہہ کر وشال اور دیویہ ریسیپشن سے دروازے کی طرف بھاگنے لگتے ہیں اور وشال نے دیویہ کو کہا اوکے دیویہ بھائی چلو اب میں چلتا ہوں کل ملیں گے پھر سے رات گیارہ بجے ہوتیل راز مہل میں وشال کو جاتا دیکھ کر دیویہ نے وشال کو آواز دی اور کہا ارے ایک منٹ رکو مجھے تم سے کچھ بات کرنی دیویہ کی آواز دیویہ نے ہچ کچھ چاہتے ہوئے وشال کو جواب دیا وہ ایکچولی کیا میں تمہارے ساتھ ملکا کے گھر پر رہ سکتی ہوں پلیز دیویہ کی بات سن کر وشال نے کہا تم تو کسی دوسرے ہوتیل میں رہنے چلی گئی تھی نا وشال کی بات سنتے ہی دیویہ نے ہلکی سے مسکراتے ہوئے کہا وہ ایکچولی میں نے تم سے کہا تو تھا لیکن مجھے اکیلے میں بہت ڈر لگتا ہے وشال کل پورے دن میں بھی مجھے عجیب عجیب سی آوازیں سنائی دیتی رہی تھی اور کل میں تم سے پہلی بار ملی تھی اور ایسے کسی سرینجر کے ساتھ رکھنا بھی مجھے تھوڑا عجیب لگ رہا تھا پر اب میں تم کو اچھے سے جان چکی ہوں تم ایک بہت اچھے انسان ہو دیویہ نے اپنی بات آکے کہتے ہوئے کہا دیویہ کی بات سن کر وشال نے دیویہ کی بات کو سمجھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے چلو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے وشال کی بات سن کر بنسی نے وشال کے کانوں میں کہا اب یہ کیوں آئے گی ہمارے ساتھ ارے یار تین لڑکوں کے بیچ میں ایک لڑکی بنسی کی بات سن کر وشال بنسی کو کہتا ہے تم چپ رہو بنسی اور چپ چاپ اپنا کام کرو اس طرح بنسی سے بات کرتا دیکھ دیویہ کو تھوڑا آٹ پٹا لگتا ہے کیونکہ دیویہ کو بنسی دیکھ تو رہا نہیں ہوتا اس لئے دیویہ وشال سے کہتی ہے وشال تم بیچ بیچ میں بات کس سے کرنے لگتے ہو دیویہ کی بات سن کر وشال دیویہ کو ٹالتے ہوئے کہتا ہے ارے کچھ نہیں وہ بس ایسے ہی تم چلو ہم گھر چلتے ہیں اتنا کہہ کر وشال اور دیویہ مرلی اور بنسی کے ساتھ ملی کا کے گھر کی طرف نکل جاتے ہیں گھر پہنچ تے ہی اس گھر بڑا گھر بھاب رے تمہارے مالکن ملی کا سچ میں بہت امیر ہے وشال دیویہ کی باتوں کو اگنور کرتا ہوا آگے اپنے کمرے کی اور چلا جاتا ہے وشال سونے والا ہوتا ہے کہ اچانا دیویہ کی چیک سے ہڑڑ بڑا کر اٹھ کر بیٹ جاتا ہے وشال تورند دوڑتے ہوئے آواز کے دشا میں جاتا ہے اور وہاں سامنے کا نظارہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے سامنے دیویہ بیٹ پر ڈری ہوئی سی کھڑی ہوتی ہے دیویہ وشال کو دیکھ کر اشارہ کرتی ہوئی کہتی ہے وہ 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 بات روم میں کوئی ہیران ہو جاتا ہے وشال نے ان دونوں سے کہا تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو وشال کے باتوں کا جواب دیتے ہوئے مرلی نے کہا اس لڑکی کو دلانے میں مزا رہا تھا اس لئے ہم اس کو دل رہے ہیں مرلی اور بنسی کی باتیں سن کر وشال نے کہا باہر آ کر وشال نے دیویا کی طرف دیکھ دے ہوئے کہا اب تم سو جاؤ کوئی پریشان نہیں کرے گا اور وشال وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چلا جاتا ہے وشال جب سے ہوتیل راز مہل سے آیا ہوتا ہے وہ بہت پریشان ہوتا ہے اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ ان آتما کو کیسے آزاد کروائے اگر وہ اس گیم کو کھیلتا ہے تو کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے تب ہی دیویا وشال اور اپنے لیے تو بہر کا کھانا بنا کر لاتی ہے وشال گھر کا کھانا دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے اور کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے وہ دیویا کی تعریف کرتا ہوا کہتا ہے تم نے بہت اچھا کھانا بنایا ہے دیویا وشال کو اس طرح کھانا کھاتا ہوا دیکھ کر مسکر آنے لگتی ہے رات کے گیارہ بجتے ہی وشال اور دیویا ایک بار پھر سے ہوتیل راز محل کے ریسپشن ڈیسک پر خود کو کھڑا پاتے ہیں روح کو کپا دینے والی تھنڈی ہوا وہ عجیب سی آوازیں کھڑکیوں کی آواز دروازے کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز یہ سب دیکھ کر دیویا کے ماتھے سے پسینہ آنے لگتا ہے آج یہ ہوتیل راز محل اور وشال بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اچانا پھر سے انہی چار لڑکیوں کا گروپ ہستا مسکراتا ہوا ریسپشن ٹیسک کے پاس آتا ہے اور چابی لے کر اپنے کمرے کی طرف نکل جاتا ہے ان لڑکیوں کو دیکھ کر دیویا نے وشال سے کہا یہ تو وہی لڑکیا ہے نا جو کل مر چکی تھی یہ آج پھر سے یہاں کیسے آگئی دیویا کی بات سن کر وشال نے دیویا کو سمجھاتے ہوئے کہا یہ سلسلہ تب تک چلتا رہے گا جب تک ہم ان آتما کو آزاد نہیں کروا دیتے یہ اسی ہوتیل میں قید گزرا اور دیویا کے پورے شریر میں کپ کپ دوڑ گئی دیویا اپنے آس پاس کسی کی موجود کی محسوس کر پا رہی ہوتی ہے لیکن دیویا وشال سے کچھ کہ پائے اس سے پہلے ہی وشال نے دیویا سے کہا چلو آج ہمیں بھی وہ گیم کھیلنی ہوگی تو کیا ہوگا آگے کی کہانی میں کیا وشال اور دیویا وہ گیم کھیلنگے اور کیا اس بھیانک آتما سے بچ پائیں گے دونوں یا اس کے شکار بن جائیں گے